موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مرطیو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنگ آف نالج ایڈوکیشنل سوسائٹی لاہور کی انصداد دہشتگردی کی ایک عدالت نے آج پنجاب میں پاکستان دہری کے انصاف کے سرکردہ رہنماؤں کی دفعہ ایک سو چوالیس کی مبینہ خلاف ورسیوں اور مئی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں سمیت متعدد الزامات میں ناقابل زمانت ورنٹ کرفتاری جاری کر دیئے ہیں نو جون کی فیصلے کے مطابق شادرت آنے کے انچارج تفتیشی افسر محمد سلیم نے عدالت سے میاں اکرم عثمان محمد زبیر خان امتیاز محمود کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری چاری کرنے کی درخواست کی اس درخواست میں کہا گیا کہ ملزمان اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے جانبوج کر اپنے آپ کو چھپا رہے تھے اور تفتیش کی تکمیل کے لیے ان کی گرفتاری ضروری ہے جج ابرخ گل خان نے افسر کی درخواست منظور کرتے ہوئے وارنٹ جاری کر دیئے مزشتہ ماہ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کے سینئے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کارکنوں کے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کے بعد مبینہ طور پر احتجاج کرنے کے الزام میں کل بیالیس فوجداری مقدمات درج کیے گئے تھے پی ٹی آئی کارکنوں کے مبینہ حاملوں میں تین پولیس اہلے کار ڈیوٹی کے دوران شہید جبکہ سو سے زائد دیگر زخمی ہوئے جن میں سے تین کی حالت تفتیشناک ہے تشویشناک ہے ان میں سے لہور میں دھرڈیس فو چونتیس اٹک میں اڈتالیس اور سرگودہ میاں والی راولپنڈی جہلم اور دیگر شہروں میں نو اہلے کار زخمی ہوئے لہور میں بارہ سیالکورٹ میں پانچ راولپنڈی اور سرگودہ میں چار چار میاں والی میں تین اٹک اور جہلم میں دو دو مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ چکوال میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے ازادی مارچ کے دن پچیس مئی گو لہور کے لیبرٹی چوکوار پیٹی آئی کے کارکونوں اور پولیس کے درمیان جھڑکوں کی اطلاعات ملی تھی جب قانون نفس کرنے والے اداروں نے سڑکوں کو ٹریفک کے لیے خالی کرانے کی کوشش میں آنسو گیس کی شیلنگ کی جس سے مظاہرین نے پلاک کر دیا تھا پارٹری سربراہ کی جانب سے اپنے 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 علاقوں میں احتجاج کرنے کی ہدایت دی گئی تھی پیٹی آئی کی طرف سے اپنے اپنے جہاں جہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اپنے شہر میں احتجاج کریں مظاہرین کی جانب سے سڑکے خالی کرنے سے انکار پر پولیس اہل کاروں پر پتھ رو گیا گیا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے پولیس والے بھی زخمی ہوئے اور پیٹی آئی کارکنان بھی زخمی ہوئے جب پیٹی آئی نے لاہور میں اپنے کارکنان کو بھاٹی چوک بار جمع کیا تاکہ اسلام آباد جانے والے راستے کو روکنے کے لیے علاقے میں لگائی گئی رکاوٹیں ہٹائیں جائیں پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور پیٹی آئی کے دس سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تقریباً دو سو بارہ دیگر پارٹی کارکنوں کو شہر کے دیگر علاقوں سے اٹھا لیا گیا ہے آمنے سامنے کے دوران یعنی کہ پیٹی آئی اور پولیس کے جب آمنے سامنے ہوئی ہیں تو اس کے دوران میں سابق وفاقی وزیر حماد اظہر پولیس کی جانب سے براہر ظاہرات حملے میں زخمی ہو گئے ادھر پنجاب کی سابق وزیر صحت یاسمین کو سیول کپڑوں میں ملبوس افراد نے ان کی گاڑی سے زبدستی نکال دیا اور اس گاڑی کی ونڈ شیلڈ بھی ٹوٹ گئی اب دیکھتے ہیں جن کے خلاف پیٹی آئی کے جو رہنماں ہیں جن کے خلاف ان صداد دہشت گردی عدالت کے اندر وارنٹ گرفتاری جاریوں میں ہیں نقابل زمانت وارنٹ جاری کیا گئے ہیں ان میں کون کون شامل ہیں اس میں یاسمین راشد محمود الرشید اسلم اقبال اجاز چوہدری اس کے علاوہ شفقت محمود اکرم اسمان یاسر گلانی مراد راس اور حماد اظہر کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے گئے ہیں پیٹی آئی رہنماوں کے خلاف مقدمات میں ان صداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں ملزمان نے توڑ پوڑ سرکاری املاک کو نقصان اور پولیس اہل کاروں کو زخمی کیا موسیقی موسیقی موسیقی